تو جیسے کہ سارس کو لے کر کے تمام طرح کی افوائیں اور خبریں بازار میں گرم ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سارس جو ہے وہ سمسپور پکش بیہار میں تھا اب تک اور وہ اڑ گیا تھا یہ الگ بات ہے لیکن اس کو ونویواک کی ٹیم نے کیپچر کر لیا تھا اور اسی اڑنے کی وجہ سے کیونکہ وہ بار بار عارف کو ڈھون رہا ہے بار بار عارف کے پاس جا رہا ہے اور اسی کی تلاش میں وہ بار بار اڑ رہا ہے تو اسے اب چڑیہ گھر میں قید کرنے کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ ملی ہے جانکاری ملی ہے کہ نواب باجد علی شاہ پرانی ادھیان کی گاڑی آئی ہے لکنو کی اور وہ سمسپور پکش بیہار سے اس کو لے گئی تصویروں میں آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نواب باجد علی شاہ پرانی ادھیان لکنو کا جو چڑیہ گھر ہے اس میں اب سارس کو لے کر جا رہا جایا جا رہا ہے اور یہ تصویریں کسی نے سوشل میڈیا کے مادیم سے ہم لوگوں تک پہنچائی ہیں اور لگتار لوگ بنے ہوئے سارس اب ایک بہت بڑا کیا کہہ سکتے ہیں کہ سیلیبریٹی ہو گیا ہے تو سبی کی اس پر نظر ہے اور لوگ کئی نہ کئی سمسپور کے باہر کھڑے تھے جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور ہمیں بھیجی ہے اور وہاں سے یہ دیکھیں اوپر کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو اوپر سے بھی ایک سین کیپچر ہوا ہے یہاں سے سارس کو عارف کے سارس کو دیکھا جا سکتا ہے بہت ہو بھی اور کتنا ستم گری کی بات ہے یہ کہ اب جو اڑنے والا پکشی جو عارف کے پاس اڑتا تھا اسے اب قید کر لیا جائے گا اور اب اسے چڑیہ گھر میں چھوڑ دیا جائے گا چڑیہ گھر اس لیے تاکہ وہ بار بار اڑ نہ سکے حالانکہ یہ بھی مکمل اپ ڈیٹ نہیں ہے دیکھیں یہ گھیرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں دکھائے دی رہا ہوگا آپ کو سارس کا سر اور گارڈ بھی اس میں موجود ہیں رکھوالی کے ساتھ میں اس کو بھیجا گیا ہے پتہ نہیں اس کی کیا حالات ہوں گے کہ کتنا وہ پریشان ہوگا عارف تو وہاں پر بیچین ہے ہی عارف تو اپنے موہ سے کہہ سکتے ہیں بول سکتے ہیں لیکن ایک چڑیہ جو ایک پکشی ہے وہ اپنی محبتوں کو بیان کیسے کر سکتا ہے بھلا وہ تو صرف بار بار اس جگہ سے اڑ سکتا ہے بھاگ سکتا ہے اور اگر یہ پنجڑے میں نہیں رکھا گیا تو یقیناً اس چڑیہ گھر سے بھی یہ ضرور لاپتہ ہو جائے گا ضرور بھا تا کہ ساراس جو ہے وہ رکھ پائے گا کسی بھی قید میں جب تک کہ اسے عارف کی یاد ستاتی رہے گی وہ بار بار اپنے پروک میں ہوا بھرے گا اور اڑان بھرے گا اور پھر ایک بار ساراس کو رونی کوشش کرے گا تو لکھنو کی طرف روانہ ہوتی ہوئی یہ گاڑی یہ چڑیہ گھر کی گاڑی ہے دوستو اور اب تک یہ آزاد تھا عارف کے پاس جب تک تھا جب سے ون بیبھاگ کے قبضے میں آیا ہے تب سے لگتار قید میں ہی ہے کبھی وہاں سے لے جانے والی گا� کبھی اس گاڑی کی قید میں جو اسے سمسپور تک لے کے آئی تھی کبھی اس گاڑی کی قید میں جو سمسپور سے اب اسے لکھنو لے جا رہی ہے